بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیبنٹ نے بقیدہ طور پر اس کی منظوری دے دی ہے اگر ہم اس خبر کی تفصیل کی طرف چلیں تو وفاقی حکومت نے سیول سروس اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے کیبنٹ نے کئی اقدامات کی منظوری دی اور تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے سرکاری ملازمین افسروں اور ملازمین کی کارکردگی کو جانچنے اور پڑھتال ان کی پڑھتال کے لیے ان کی ناقص کارکردگی بنیاد پر ملازمین کو بیس سال کی سروس پ افسران کے لیے روٹینشن پالیسی کے تحت تمام سوبوں میں سروس کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے سروس گروپوں کے علاوہ نان کیڈر افسروں کے لیے بھی ٹرینر کو لازمی قرار دی گیا ہے سی ایس ایس میں انڈکشن کے لیے نئی پالیسی متعارف کرائی جائے وزارتوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وزیراعظم حضراء کے درمیان گیارہ وزارتوں کے ایگریمنٹ کو بڑھا کر چالیس تک لائے جائے گا یہ بات وزیراعظم کے معامل خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ شہزاد اکبر صاحب نے گزشتہ روز ایک میڈیا بریفنگ میں بتائی انہوں نے کہا کہ وفاقی اداروں کی ری اسٹریکچنگ کے پلان پر پچاسی فیصد عمل کیا جا چکا ہے کل چار سو اکتالیس ریاستی ادارے ہیں ان میں سے تین سو چوبیس ادارے وفاقی حکومت کے پاس رہیں گے نو ادارے بند کر دیے گئے ہیں اور باقی صوبوں کو منتقل کر دیے جائیں گے یہاں سرمایہ پاکستان کو منتقل ہو جائیں گے تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیول سروس میں اسلحات کے لیے اہم قدم نئے ڈائریکٹ ریٹائرمنٹ رولز دوہزار بیس جو پندرہ چار دوہزار بیس کو متعرف کروائے گئے تھے پہلی مرتبہ یہ ہوگا کہ تمام وفاقی افسروں اور ملازمین کی کار کردگی کو جانچا جا کے چاہے وہ کسی بھی سکیل میں کام کرتے ہوں سکیل نمبر سترہ سے بائیس کے کول ستائیس ہزار اس میں افسران شامل ہیں اور سکیل نمبر ایک سے لے کر سولہ تک کے ملازمین کی اگر تعداد لی جائے تو ساڑھے پانچ لاکھ ہے ان سب کی سکیلنگ سے گزرنا ہوگا جو افسران دو مرتبہ ترقی کے لیے سپر سیٹ کر گئے ہیں جن کی تین ایسی آر منفی آس درجے کی ہیں جن پر بدنوانی کے الزامات ثابت ہو چکے ہیں ایسے افسروں اور ملازمین کو ریٹائر کر دیا جائے گا پاکستان ایڈمیسٹریشن سروس پولیس سروس سیکریٹس کروپ کے سکیل نمبر سترہ سے بائیس تک افسروں کی تعداد پانچ سو پینسٹ ہے ان کے سکیلنگ جو ہے وہ چیئرمن ایف پی ایس سی کی سربراہی میں کمیٹی کرے گی سیکریٹی اسٹیبلیشمنٹ ڈویزن سیکریٹی قانون انصاف سیکریٹی کابنٹ اور اس کے رہے سیکریٹی فنانس ڈویزن اس کے ممبر ہوں گے ان کا تعرفی اجلاس ہو گیا ہے جو کہ جائزہ اجلاس اگلے ہفتے میں ہوگا جس کی ڈیٹ جس کے بارے میں پچھلے دنوں بھی ایک لیٹر ایشیو ہو گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے جس میں اکتیس جولائی میرے ہاں لاسٹ ڈیٹ تھی جس میں یہ جو اجلاس ہے وہ بلائے گیا ہے اس طرح دیگر افسروں اور ملازمین کے لیے ریٹائرمنٹ کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں ناکستکار کردگی والے سرکاری افسران کو ریٹائر کر دیں گے شہزاد ارباب نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی حکومت کی کارد کردگی کو بہتر بنانے کے لیے وزیر اعظم گیارہ وزیروں کے درمیان پرفارمس کنٹریکٹ پر دسخت کیے گئے یہ ازمائشی بنیادوں پر شروع کیا ہے جس کا مقصد ہے کہ حکومت کی کارکردگ کو بہتر بنایا جائے وزیر اعظم متلکہ وزیر اس وزارت کے حداف اور اس حصول کی ٹائم لائن کا تین کرتے ہیں اور افسروں کو اس کے مطابق پرفارمس دخانی ہوگی ہر تین ماہ بعد کارکردگ کا جائزہ لیا جاتا ہے اب تک دو سماحی جائزے لیا جا چکے ہیں یہ دائرہ چالیس وزارتوں تک بڑھایا جا گیا اہداف کے تین میں مدد کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بھی بنائی جائے ڈپٹی چیئرمنٹ پلانک کمیشن کی سربرائی میں ایک رویو کمیٹی بھی بنائی گیا وزیر اعظم کو اب پتہ چلتا رہا گیا کہ کس وزارت کی کارکردگی کس حد تک ٹھیک ہے افسروں کی تربیت کے بارے میں سوال پر انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہے ستائیس ہزار افسروں میں سے سات ہزار کا تعلق پیش آورانہ سروسس گروپ سے ہے جن کی ہر پرموشن سے پہلے لازمی ٹریننگ ہوگی باقی اکیس ہزار افسروں کی ٹریننگ کا کوئی نظام نہیں اب ان افسروں کی ٹریننگ کا نظام متعارف کرائے جائے گا اس کی ترقی بھی ٹریننگ کورس سے مشروط ہوگی کرونا کی وجہ سے ان کی ٹریننگ شروع نہیں کی جائے گی فیلحال آن لائن ٹریننگ شروع کر دی جائے گی کیبنٹ میں اس کی بھی منظوری دے دی گئی کہ نئی پرموشن پولیسیوں میں سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے مارچ زیادہ کر دیے جائیں گے جس کے مصبت نتائج سامنے آئے گے انہوں نے کہا کہ بینڈ سوائی بھی روٹیشن پولیسی متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا جس کے تحت کوئی افسر ایک صوبہ میں دس سال سے زیادہ تک سروس نہیں کر سکتا ہارڈ ایریا میں سروس نہ کرنے والے افسر ان کی ترقی نہیں دی جائے گی یہ پولیسی تیار ہے منظوری کے لیے کیبنٹ میں پیش کی جائے گی سی ایس 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 امتحان کے لیے نئی ایڈیکشن پولیسی بھی تیار کر لے گی جو منظوری کے بعد کیبنٹ میں اس کو بھی پیش کی نان سیریس امیدوان کی سوصلہ شکنی کے لیے سکرینٹ ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے ایف پی ایس سینیس کی سفارش کے بعد سروس گروپس کے لیے متعلقہ سبجیکٹ لازمی قرار دیا ہے جیسے پاکستان آرڈر ٹینڈ آکاؤنٹ سروس کے لیے آکاؤنٹنگ لازمی سبجیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ پینشن کو ختم نہیں کیا البتہ اس نظام میں بہتریک لائی جاری ہے جس کے لیے تجاویز زیرے گور ہیں کیونکہ پینشن خزانے پر مسلسل بڑھتا ہوا ہے بوجھ انہوں نے کہا بلا شکہ وفاق کی طرح کہتی ہے دارے سی ڈی ای میں کریپشن کی وجہ سے اس کا ریا سٹیکچر اس کو کیا جارہ ہے وفاقی سیکٹریز کمیٹی تشکیل سفارشت کو تسلیم کرنے کے اس کے پاباند ان کی طرف سے فیڈ بیک ہوتا رہا ہے شہزاد اب آپ نے کہا ٹیرکلنگلہ سامیوں میں نجی شعبے میں تقرری کی پالیسی متعرف کرائیں گے اس کے علاوہ اگر سرکاری افسران خصوصی طور پر وفاقی افسران کافی تنخواہ لے رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ وفاق میں اچھے افسران کی کمی ہے صوبہ میں پیکج اچھا ملتا ہے انہوں نے اتفاق کیا قلیدی عہدوں کے اضافی چار جگہ کلچر غلط ہے انہوں نے کہا کہ اسی ہزار کے قیدر سامیہ ختم کرنے کا فیصلہ منسوخ ہونے کا مجھے علم نہیں ہے ایک سال سے ان کے بغیر کام چلے تو اب بھی چل سکتے حکومت کا کام کارخانے چلانا نہیں محکمہ کوئی مستقبل جو سربران ہے ان کی تیناتی میں تاخیر کی وجہ وزیراعظم اس کے وجہ سے ناخوش ہیں اور یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ تھی بڑی زبردست اس میں انفارمیشن ہے ان تمام سرکاری ملازمین کے جو سکیل ایک سے لے کر بائیس تک کام کرتے ہیں اور تھنکس پر وچنگ